تبدیلی آگیا ماشاءاللہ گورنر صاحب نے عوام کی خاطر اپنا گورنر آوس کا اپننگ کیا یہاں پہ سریعام لوگ پھر پھر انجوین کر رہے ہیں میں ملوں گا سر آپ سارے کٹے تصویریں بنا لیں گے سکتے ہیں تبدیلی صرف امران خان لاسکتا ہے تبدیلی آگیا تبدیلی مری گورنر آوس تک پہنچ گیا چھوڑری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے عوام کیلئے تبدیلی کا ارتطاع کیا گورنر آوس جو اپننگ کیا آپ کو لمحب اچھوڑا سارے پھر وارکہ سب دلی سرے پمران خان لان سکتا ہے 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 کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے اس جگہ کا بھی آیا اس کو غور چھے دیکھا اور انہوں نے ایک ہفتہ کی بات کسائیم دیا اور آج یہ پبلک کے لئے جو ہے وہ اس کو پبلک کے لئے کھول دیا گیا یہ عمران خان کے اس بین اور پاکستان تحرکین چاہف کہ پاٹی کے منصور کا یہ ایک دیسہ ہے کہ جتنے بھی یہ وہ مقامات ہیں جن امکامات وہ ہماری پبلک بڑے دور سے دیکھا کرتی تھی اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان میں داخل ہوں یہ صرف ہمارے گمران جو تھے ان کے لئے یہ مختصف یہ تھے لیکن الحمدللہ کہ آج پبلک بھی یہاں پہ موجود ہو تھے اور یہ سارے کا سارا عوامی حقوق کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے میں اس سلسلے میں عوام سے یہ کزارش کرتا چاہوں گا کہ جب یہ مقامات آپ روحوں کے لئے کھوڑ دیئے گے تو اس سلسلے میں باشاور سور یہ ہونے کا سبوت دیئے گا ہمارے ہاں جو کلچر ہے اس میں جو کہا ہے کہ جبکہ سلسلے کے مقامات میں ہم جاتے ہیں وہاں ہونے پھینے کی کندر ساتھ دے جائیں لیکن وہاں سفائی سفائی کا خاص کیا رکھیں کہ جب کسی جگہ سے یہاں سے آپ اٹھیں تو اس بات کوئی دکوئی نہیں بنائیں کہ آپ کی فہمتی ہیں آپ کے پچھونے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آ رہی ہے پیچھے دنوں سے جب سے حکومت پر سر اقتدار آئی جتنے بھی اقتماد کیے ان کو ہر بین الکوامی طور میں ان کو سراہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہے گا اور بہت جلت آپ دیکھیں گے آل دو ہمیں فیننشلی کرائسی سے گزرنا پڑ رہا ہے پچھلی حکومت نے مالی لحاظ سے بیرونی مالک سے بہت زیادہ کردے لے کے اس ملک کو کرسوں میں ڈبو دیا لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے ہماری حمد ہے اور ہمارے ارادے مضبوط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سب پر قابو پائیں گے اور اس پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا کے دم لیں گے جو عمام کی امیدوں کے مطابق ہوگا مہرباری جناب جناب اس پاکستان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب گورنر صاحب صرف دو باتیں آپ سے کہوں گا جہاں پہ آپ لوگ بیٹے ہیں یہ سابقہ وزیراعظم کی یوسی ہے یہاں پہ شاید خاکان عبازی صاحب وزیراعظم رہے ہیں گیارہ ماہ تک وہ اس سیٹ پر رہے ہیں لیکن محرومیاں آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ یہاں پہ محروم ہیں یہاں پہ صاف پانی نہیں ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے بہتر پالیجز نہیں ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے میں ہاؤسپٹل کیا کر بات کروں تو آپ پریشان ہوں گے کہ ایک تحصیل ہیڈ کورٹر ہے اگر خدا نہ خواستہ سیزن کے دوران کوئی امرجنسی ہو جائے تو وہاں ہاؤسپٹل میں پہنچنے کے لیے کم اپیش تین گھنٹے لگتے ہیں اور لوگ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آخر میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیس ہم دھیل نہیں کر سکتے آپ ان کو پنٹی شپ کرتے ہیں یہ دھائی تین لاکھ آبادی پہ مشتمل علاقہ ہے یہاں پہ صحت کی بغدان ہے یہاں پہ بلک وارچل سکی میں جو جالی ہیں ختم ہو گئی ہیں یہاں پہ جو پائپ بچھا دیا گئے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ان میں گیس نہیں یہ لوگ اب آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں نئی حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ ان تمام چیزوں کو کوپ ان عوام کے لیے یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے بحیثیت تحصیل پریزیڈنٹ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ان مسائل کا پتہ علم ہو سکیں آپ جناب میں ایم این اے صداقتل پاسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں تھوڑا پیچھے پیچھے کرنے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اوپر نہ آئے ہیں آپ یہ آئے ہیں جواب گوانر صاحب میجر لطاسب ستی صاحب راجہ سغیر ایم بی اے صاحب میڈم سمابیہ تاہر ستی صاحبہ تحصیل مری کے محززین میڈیا کے دوست بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم میں حلقہ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایم پی ایس کے بحاف پہ جناب گوانر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے دو ہفتوں میں دو دفعہ مری آکے مری کے ایشیوز کو ہائلائٹ کرنے کا موقع دیا اور یہاں کے جتنی سرکاری امارات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ فیصلے کی ہیں وہ خود ہی بتائیں گے میں اپنے علاقے کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دو باتیں کرتا ہوں یہاں پہ سب سے بڑا آج کا جو مسئلہ ہے گوانر صاحب وہ ڈوپا کوالا روڈ ہے جس کو پچھلی حکومت نے اکھار دیا وہ ڈیفینس روڈ ہے اور وہاں پہ مٹی اڑتی ہے اور لاکھوں کی عبادی ہماری انتہائی پریشان ہے اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نئی حکومت اس کو کب پہال کرے گی دوسرا ہم میڈم میسیس گوانر صاحبہ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں آکے ہمارے حلقے کی عزت بڑھائی اللہ تعالی آپ کو مزید عزت مزید آپ کے درجے بلان کریں میں گوانر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوپا کوالا روڈ میں نے ان سے ترخواست کی ہے کہ ابھی اس پریس کانسنس کے بعد میڈیا کے دوستوں کے ہمراہ ہم آپ کو وہ روڈ دکھانا چاہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ دس پندرہ منٹ نکالیں اور وہ ہماری روڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ مسلم لیگ نون کو بدوائیں دے رہے ہیں لیکن اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ان بدوائوں کا رخ کہیں ہماری طرف بھی نہ ہو جائے اس لئے ایک درخواست ہے پورے ہلکے کی طرف سے دوسرا یہاں مری میں آج سے دس سال پہلے ایک بلک وارٹر سپلائی کا منصوبہ شروع ہوا تھا جس کو مسلم لیگ نون نے صرف اپنی مخالفت کی وجہ سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جہاں پہ تقریباً پونے تین عرب روپیہ خرج ہوا ہوا ہے وہاں پہ آدھے ایریے میں پائپ لے ہوئے زمین کے اندر ہیں اور باقی پائپ یہاں پہ گل سڑ رہے ہیں صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ منصوبہ رکا ہے گورنر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ پینے کا صاف پانی دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے میں اپنے ہلکے کی طرف سے آپ سے دست بدستہ ترخواست کرتا ہوں کہ یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے مقامی آبادی کے لیے بھی اور ٹورس بھی سیاہ بھی یہاں پہ گندہ پانی پینے پہ مجبور ہیں ہم آپ کی یہاں آپ کی اور میڈم کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جو آج کا یہ پریس کانفرنس تھی اس کی عدود سے باہر نکلتے ہوئے پورے ہلکے کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مربانی کر کے اس منصوبے کی بالی کا یہاں پہ اعلان کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ انسان دوست حکومت آئی ہے جس کو لوگوں کی فلاہ کی زیادہ فکر ہے ہم ضرور آپ سے تعلیم کی بات بھی کریں گے صحت کی بات بھی کریں گے لیکن وہ مسئلے آپ اپنی پالیسی بنائیں آپ سو دن ضرور پالیسی لے لیں لیکن میری ترخواست ہوگی کہ دو چیزوں پہ ابھی آپ حکم صادر کریں ایک آپ نوٹس لیں کوہالہ ٹوپا روڈ پہ اور آپ تکلیف کریں تھوڑی سی ہماری خاطر اور آپ وزٹ کر لیں اور دوسرا بلک وارٹر سپلائی کی بحالی کا آپ سے پورے ہلکے کی طرف سے یہ ہے میں درخواست کرتا ہے میں اسلام آباد کے پنڈی کے میڈیا کا مری کے میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو لائیو کوریج کرنے کیلئے آئے میں درخواست کرتا ہوں جناب گورنر صاحب سے چوڑی سرور صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں جناب چوڑی گورنر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صداقت عباسی صاحب ایمن نے جناب لطا ستی صاحب ایم پی اے جناب راجہ سغیر صاحب ایم پی اے میس سنبیا ایم پی اے سنابیا ایم پی اے سنابیا ایم پی اے سنابیا ستی ایم پی اے اور ہمارے حردل عزیز راشد حفیظ صاحب اور ہمارے منسٹر اور میڈیا کے دوستوں اور معزز حضرات فرام مری السلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے اور جب سے میں گورنر بنا ہوں ابھی تک میں ٹوبا ٹیک سنگھ نہیں گیا ہوں اور مری کا یہ میرا دوسرا دورہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مری کے ساتھ میری کیا کمیٹمنٹ ہے تو پشلے ہفتے میں یہاں پر حاضر ہوا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ اس گورنر ہاؤس کو یا کچھ لوگوں کو میڈیا میں تھوڑی سی نید نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گورنر ہاؤس ہے پتہ نہیں ریسٹ ہاؤس ہے جو بھی ہے یہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے اصل مقصد جو ہے اس کی طرف آئیں میں میڈیا والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ امارات وہ پارک وہ جگہیں جو صرف یہاں پر اشرافیہ کے استعمال میں تھی ہم ان مقامات کو عام پبلک کے لیے کھور رہے ہیں اصل مقصد ہمارا یہ ہے تو میں پھر ایک اور احملان آج کرنے جا رہا ہوں کہ جو گورنر ہاؤس کشمیر پوائنٹ پہ ہے اگلے سنڈے کو وہ بھی عوام کے لیے کھول دیا جائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ صداقت عباسی صاحب لطاسب صاحب اور دوسرے معززین جو ہیں اگلے سنڈے میرے بہار پہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم انشاءاللہ کشمیر پوائنٹ والا جو ہے گورنر ہاؤس اس کو بھی پیبلک کے لیے کھول دیا جائے گا اور جب آپ جو آئیں گے تو ریلی انجائے وہاں پر کریں گے اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو گورنر ہاؤس پنجاب ہے لاہور کا وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ عوام کے لیے کھول دیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر اللہ کے فضل و کرنگ سے صبح دس بجے ہم نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولا تھا اور اب تک چار ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں اس گورنر ہاؤس کو دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو یہ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ عوام کو ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی عمارات ہیں بڑے بڑے محال ہیں اس کے آنرشپ جو ہے یہ صحیح مینوں میں عوام کی ہے عوام کے پاس ان کی ملکیت اور عوام کے لیے انشاءاللہ ہم چیزوں کو کھولیں گے اس کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں پر کل مظاہرہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ ان کا حق ہے اور ٹھیک کیا ہے اگر میں بھی اس علاقے میں رہتا تو میں بھی اس مظاہرے میں شامل ہوتا اس لیے کہ یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے کہ یہ جو ٹوپا کھولا روڈ ہے جو کہ مین آرڈری ہے اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اس کو لوگوں کو تقالیف یہاں سلسلے میں ہو رہی ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج شام ہی میں چیف منسٹر پنجاب سے بھی میری ملاقات ہے اور ہم انشاءاللہ وار فوٹنگ پہ اس سڑکی تعمیر کو یقینی بنائیں گے دوسرا پانی کا ایشو بلک وارٹر سپلائی انہوں نے ریز کیا ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پچھلی دفعہ گورنر پنجاب بنا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں بچے جو ہیں لوگ جو ہیں گندہ پانی پینے کی وجہ سے مر رہے صرف ایک سال میں گیارہ لاکھ لوگ گندہ پانی پینے کی وجہ سے موت کی اگوش میں گئے تو پرسوں میرے پاس لاہور چلڈن ہسپٹل کا جو چیف اگزیکٹیو آیا ہوا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ بچے وہاں پر گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہسپٹال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ گندہ پانی ہماری آنے والی جنریشنز کو کس طریقے سے تباہ کر رہا ہے اور اس سے گندہ پانی پینے سے بچ پتے بیمار ہوتے ہیں تو وہ سکولوں میں نہیں جا سکتے سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو اسی لیے میں نے کلین وارٹر کے سیو لائف کے نام سے کمپین شروع کی تھی اور میری جو فانڈیشن ہے سرور فانڈیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایک سو سے زیادہ فلٹیشن پلانٹ جو ہیں ہم نے پنجاب میں لگائے ہیں جس سے ملینز لوگ جو ہیں پینے کا ساف پانی جو ہیں پی رہے ہیں اور دوسرا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا ٹاسک جو ہے تمام دوستوں نے ہمارے وزیراعظم نے ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ چیلنج جو ہے مجھے دیا گیا ہے اور یہ چیلنج آسان نہیں ہے چھبی ہزار ویلج ہیں پنجاب میں اور ہر جگہ پہ پانی پہنچانا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے تو میں نے ایک سمپل کلکولیشن کی تھی کہ ہمارا جو ڈیولمنٹ پنجاب کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ چار سو ارب رپیہ ہے اور ہمیں تقریباً سولہ سو ارب کے قریب پیسے چاہیے پنجاب میں پینے کا صاحب پہچانے کیلئے تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا جتنا بجٹ ہے وہ سارا اگر ہم پانے دھینے کے صاحب پہ لگائیں تو پھر جا کے کہیں پینے کا صاحب پانی لوگوں تک پہنٹ ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل کمینٹی کے پاس جاؤں میں یورپین یونین کے پاس جاؤں میں یونیسیف کے پاس جاؤں میں وہ پاکستان کے مخیر حضرات سے بھیک مانگوں لیکن ایک میری وش ہے اور پشنیٹلی میں بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کو ہم نے ہماری حکومت نے تحریک انصاف نے پینے کا صاحب پانی پہچانا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کی کل ہمارے منسٹر جو ہیں اپنے پبلک ہیلتھ کے اور ہاؤزنگ کے میاں محمور رشید صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں وہ اس پرجیکٹ پہ بھی بریفیں لیں گے اور پرسوں جو ہیں سیکرٹری جو ہیں ہاؤزنگ اور پبلک ہیلتھ کے مجھے اور محمور رشید کو بھی پینے کے صاحب پانی کے حوالے سے پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے پانی کے مسئل کو بھی پرارٹی بیسس پہ انشاءاللہ میں حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ ریسٹ اشور کریں کہ مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے مجھے احساس ہے کہ پانی پینے کے بغیر کیا مشکلات ہوتی ہیں کیا ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں تو اللہ کے فضل قلم سے یہ تو دو منصوبے ہیں جو صداقت نے میرے نوٹس میں لائے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے سوئی گیس کے مسئلے ہیں آپ کا یونیورسٹی کے کیمپس کا مسئلہ ہے جوکیشن کے مسئلے ہیں تو میں ہیلتھ کے مسئلے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لیے ہم ایک جامع پروگرام بنائیں گے لیکن جو سب سے بڑا پروگرام پوری دنیا میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں چاہے وہ ڈیولپ نیشنز ہیں چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں غریب ممالک ہیں لیکن ایک بات یقینی ہو چکی ہے کہ مرکز میں بیٹھ کے کسی لاہور میں بیٹھ کے یا پشاور میں بیٹھ کے یا کراچی میں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے جو عوام کے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا ہمیں فیصلوں کو نچلی سطح پہ لانا ہے ہم نے فنڈنگ نچلی سطح پہ دینی ہے اور اپنی بلدیات کو با اختیار بنانا ہے تو انشاءاللہ جب یہ ڈیولوشن آب پاور ہو جائے گا اور اختیارات عوام کے پاس آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں نلی گلی کا مسئلہ ہے سڑک کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے سیورج کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے جب ہم وہ پیسے بجائے اس کے لاہور سے خرچوں آپ لوگوں کو وہ پیسے دیں گے اور آپ خود خرچ کریں گے آخر میں میں پھر تمام میڈیا کے دوستوں کا بھی اور صداقت کا لطاف کا اور تمام جو ہمارے ایمپیز ہیں اور ہماری متزا صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پر آئیں میں جی سوال ابھی لیتا ہوں تو اس سے بعد میں میڈیا سے کوئی سوال اگر کرنا چاہتا ہے آپ کا بھی سوال لیں گے بیٹھے ہیں ایک بیٹھے ہیں میرا حقا ہے میرا حقا ہے کہ اس یونل کانسل میں ایک جلہ کانسل کا رشت آوس ہے وہ بھی رشت آوس ہے وہ بھی اس میں بھی اسی طرح کے لوگ راکھتے ہیں اگر اسے وٹنری اسٹال میں دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ جیپ کھڑی ہے سر کسی میک میں کی پندرہ سال سے وہ جیپ کھڑی ہے اگر اسے ساتھ یا آٹھ لاکھ میں انگلامی کر دیتے تو آج یہ پیسے جو ہے خزانے میں جاتے ہیں آپ تھی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں ایک بھئی ذرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنی بھی یہ امارات ہیں چاہے وہ اشرافیہ کے استعمال میں ہیں چاہے وہ ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ ہم آپ لوگوں کی مشاورت سے جس طریقے سے آپ چاہیں گے ان کا استعمال ہو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہاں کے استعمال ہے پیچھے کریں گے یار اپا پیچھے ہو جینے